ہلو ایوری وان سپیچ علم تر شیون میں آپ کا شواگت ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوین فلیم انرجی کے اوپر سو بہت ساری لوگ جو اس جرنی میں ہیں وہ ڈی ایم ڈی ایف انرجی کے لئے دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں یا شٹک ہوتے ہیں تو آج میں کچھ ایسے سائن سمٹم سیار کر رہی ہوں جس سے آپ کو اس جرنی میں ہیلپ ملے گی اگر اپنی شوول سے کنیکٹیٹ ہے تو ایسلی جان سکتے ہیں کہ یہ آپ کی فیمنین انرجی ہے یا موسکلین انرجی تو ایسلی اپنی موسکلین اور فیمنین انرجی کو ایسلی فیل کر شکتے ہیں اس پر آپ کو کسی پر ڈیپینڈ ہونے یا شٹک ہونے کی نیر نہیں ہوتی جو بھی بار بار یہ انرجی چیکن میں جاتے ہیں وہ بہت شٹک ہو جاتے ہیں اس لئے میں یہاں پر کچھ سمٹم سو سائن سیار کر رہی ہوں جس سے آپ خود جان سکتے ہیں اپنی موسکلین کی انرجی اور اپنی فیمنین کی انرجی تو اگر آپ ایک فیمنین ہیں اور سیڈنلی آپ کے رائٹ شیڈ میں ایسیوز ہونے لگی رائٹ یر میں یا رائٹ پارٹ میں کچھ ایسیوز ہونے لگا پین ہونے لگا تو یہ آپ کے موسکلین کی انرجی ہے لیپ شیڈ آپ کا فافک کام کر رہا ہے لیکن رائٹ شیڈ آپ میں آپ کو کوئی ایسیوز ہونے لگی تو یہ آپ کے موسکلین کی انرجی ہوتی ہے اور اسی طرح اگر آپ ایک مشکلین ہے اور آپ کے لیپ شیٹ میں کچھ سیڈنلی ایشوز ہو گیا اور رائٹ شیٹ فافک کام کر رہا ہے تو یہ آپ کے فیمنین کی انرجی ہوتی ہے اسی طرح آپ پوری طرح بیلنس اپنی جرنی میں لیکن سیڈنلی آپ کو کوئی بات یاد آگئی ہے اور آپ بہت پرج کرنے لگے بہت رونے لگے تو یہ آپ کے مشکلین کی انرجی ہوتی ہے جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ اگر اپنی چکروں پر کام کر کے بہت ہائی ہو گئے بہت بیلنس ہو گئے ہیں لیکن سیڈنلی آپ کا جو چکراز ہے اس کے اپوزیر شیٹ جیسے کہ آپ کا ہارڈ چکر ہے اس کا اپوزیر شیٹ ہائی سپین ہونے لگا تو یہ آپ کے مشکلین کی انرجی ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ اگر آپ شو رہے ہیں اور بہت ہیوی اور بیمار جیسی فیلنگ ہو رہے ہیں آپ اٹھ رہے ہیں تو پھر لائٹ فیلنگ ہو رہی ہے اٹھ رہے ہیں تو آپ فرفیکٹلی کام کر رہی ہے آپ کے باڑی فرفیکٹ ہے آپ فیٹ ہیں پوری طرح ہیلدی ہیں شوست ہیں لیکن جیسے ہی آپ سو رہے ہیں آپ بہت ہیوی فیل کر رہے ہیں اور بہت لائک آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ بہت آپ کی باڑی بہت ہیوی فیل کر رہی ہے تو یہاں پہ آپ کے مشکلین کی ہیلتھ ہیسوس چل رہی ہوتی ہے جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ آپ ان کے نام بھار جگہ پہ بھی دکھ رہا ہے یا ان کی کچھ باتیں کچھ ٹاک کچھ مومن بار بار آپ کو ریمینڈ ہو رہی ہے تو یہ ان کی میسنگ انرجی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو شمجھنے کی جورت ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ اگر آپ بہت بیلنس ہے بہت اچھی طرح اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن سیڈنلی آپ کو سیڈنلی آپ کو کچھ ایشوس ہو گیا یہ سب سے بڑے ہوتا ہے اگر یہ سارے ایسوس کچھ بھی ایسوس ہو رہے ہیں کچھ بھی چیزیں ہو رہے ہیں تو آپ کو کشی پہ ڈپینڈ ہونے کی جورت نہیں ہوتی یہ انرجی چیکن کے لئے اور جب بھی آپ لوگ چلے جاتے ہیں بہت بیلنس ہونے کے بعد تو جو بھی ایسوس آ رہے ہیں آپ کو کیسے بیلنس کرنا ہے اس سے اپنی ہی ہیلتھ کرتے ہیں اور آپ کی مسئلنی اور فیمین جو بھی پارٹ ہیں ان کی بھی مدد ہوگی اگر آپ سیڈنلی ہیلنگ کرنے لگیں آپ ہیلنگ اور بڑھا دیں جو بھی آپ کی ہیلنگ ٹیکنک ہے اس کو آپ اور ہائی لیول پہ کر دیں میڈیشن اور ہائی کر دیں تو آپ ایسلی بیلنس ہو جائیں گے سیچویشن میں ایسلی جو بھی سیچویشن ہے فاسٹلی ہیل ہو جائے گی اگر ایک پرشن بہت کام کام میں بیزی ہے اس کے وجہ سے اس کو کچھ باڈی پارٹ میسوس ہو رہے تو دوسرے پارٹ کو بھی وہ فیلنگ آتی ہے یہاں پہ آپ ہیلنگ فاسٹ کر دیں تو آٹومیٹکلی یہ بیلنس ہو جائے گا یہاں پہ آپ میڈیشن کا ٹائم بڑھا دیں ہیلنگ کا پارٹ بڑھا دیں تو ایسلی آپ بیلنس ہو جائیں گے آپ کو کسی پہ بھی ڈی ایم ڈی اف انرجی کے لیے تاکہ یا ڈیپینڈ ہونے کی نیڈ نہیں ہوتا ایسلی آپ اسے فیل کرتے ہیں اگر آپ اپنی شوال سے ہائے شرپ سے کنیکٹڈ ہیں اور اگر آپ یہ سارے چیزیں فیل کر رہے ہیں اور اپنے موسکلین فیمنی نرجی شیفٹیشن میں ہیں تو آپ کو اگر آپ بیلنس ہے تب ہی ان سے بات کریں نہیں تو اس پوائنٹ پہ اگر آپ ان سے بات کرنے جاتے ہیں تو آپ اور لو میں چلے جائیں گے کیونکہ کچھ ٹیگر پوائنٹ آئے گا تو اور ہائی لو ہو جاتے ہیں اگر آپ بیلنس ہے تو ان سے بات کر کے اور سیچویشن کو کلیر کر سکتے ہیں اور میٹریشن یہاں پہ اور ہائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہیلنگ ہائی کر سکتے ہیں تو اوٹومیٹکلی آپ کی بھی ہیلپ ہوتی ہے اور سامنے والے پارٹ کی سو آپ کو کسی پہ ڈپینڈ ہونے کی نید نہیں ہوتی